موسیقی کروکشیدر میں عام آدمی پارٹی زلہ دخش جگبیر جوگنا کھیڑا نے اپنے کاریلے میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ عام آدمی پارٹی پورے پردیش میں بدلہ ویاترہ نکالے گی اب حریانہ کے لال نے ایک موقع کے ذریوال نے کے نام سے پردیش کی نبے ویدھان صبحوں میں بدلہ ویاترہ نکالی جائے گی پندرہ دسمبر سے لے کر چوبی دسمبر تک پورے پردیش میں عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا بدلاؤ کا سندیش دیں گے انہوں نے بتایا کہ سرسہ سے شروع ہونے والی یاترہ کا نترتو ڈاکٹر اشوک تور کریں گے مہیندرگڑ سے شروع ہونے والی یاترہ کا نترتو انوراگ ڈھانڈا کالکا سے شروع ہونے والی یاترہ چودھی نیرمل سنگھ کے نیتریتوں میں جبکہ فرید آباد سے شروع ہونے والی یاترہ کا نیتریتوں ڈاکٹر سوشیل گپتہ کریں گے انہوں نے بتایا کہ فرید آباد سے شروع ہوئی یاترہ جیند میں ختم ہوگی سرسہ سے شروع ہوئی یاترہ بھیوانی میں اور کالکہ سے شروع ہوئی یاترہ پانی پت میں اور مہندرگر سے شروع ہوئی یاترہ کیتھل میں ختم ہوگی اس کے تحت نبے ویدھان سبھاؤں کا دورہ کیا جائے گا پریس وارتہ ایک مہتپون مددے کو لے کر آپ لوگوں کے سمکس ہیں پندرہ دسمبر سے پورے ہریانہ پردیش کے اندر آم آدمی پارٹی ایک ہریانہ بدلاو یاترہ کا آیوجن کر رہی ہے جس میں ہریانہ کے الگ الگ چار کونوں سے یاترہ سٹارٹ ہوگی اور الگ الگ چار جنگہ پر یاترہوں کا سماپن ہوگا یہ یاترہ پندرہ دسمبر سے چوبیس دسمبر تک رہے گی اس میں کالکہ، سرسہ، مہندرگر اور فرید آباد یہ چار سٹیشن ہوں گے جہاں سے یاترہ کا پرارم ہوگا کالکہ میں یاترہ پرارم کا نیتریتو نرمل سنگھ جی کریں گے سرسہ کے اندر ڈاکٹر شوکتاور جی کریں گے فرید آباد کے اندر ڈاکٹر سوشیل گپتا جی اور مہندرگر کے اندر سریعن راگ ڈاڈا جی جو چاروں یاترہوں الگ الگ چلیں گے ان کا نیتریتو کریں گے یہ یاترہ ہریانہ کے اندر ایک بدلاؤ کو دھیان میں رکھ کر رکھی گئی ہے یاترہ میں ہریانہ کے لالنا ایک موقع کیجری والنا اس سلوگن کے ساتھ یہ یاترہ لوگوں کے بیچ رہے گی یاترہ کا جو راتری ٹھہراؤ ہوگا وہ پرتیک راتری کو کسی نہ کسی گاؤں کے اندر یا کسی قصبے کے اندر رہے گا یاترہ جو کالکہ سے پرارم ہوگی وہ ہے پاتھ اور جو سرسہ سے یاترہ چلے گی جس کا نیتریتو ڈاکٹرہ شوکتا مرجی کریں گے وہ ہے یاترہ بیوانی میں اور جو فریدہ باد سے سرو ہوگی وہ ہے یاترہ جیند کے اندر سماپن ہوگا یہ یاترہ نبہ کی نبہ ویدان سباؤں کو ٹچ کرے گی پرتیک ویدان سباؤں کے اندر سے ہو کر گجرے گی اس یاترہ کے اندر پردیش کی جنتہ کو ہریانہ میں بدلاو کے لیے اور ہریانہ کی دسہ اور دشہ بدلنے کے لیے لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے آوان کیا جائے گا پورے پردیش کی جو ویوستہ ہے وہ بھاجپا سرکار اور پچھلی سرکاروں نے لگ بگ اسے ترست کر دیا گیا ہے پورے پردیش کو انہیں سکشہ کا برا حال ہے تیس ہزار سکشکوں کے جو پدھ ہیں وہ کھالی ہیں پندرہ سو پچاسی سکولوں کے اندر سوچالیا نہیں ہے پردیش کے اندر 131 سکولوں میں پیانی پینے کی ویوستہ نہیں ہے اسی طرح 236 سکولوں کے اندر بجلی کے کنیکشن نہیں ہے پردیش کے اندر اور 8244 ککشاؤں کی کمی ہے بہت سے اور بھی مددے ہیں سواشتہ کا سکشہ کا مہنگائی کا پیروزگاری کا کچھ نسے کو لے کر بھی کچھ مددے اٹھا جائے جی بالکل پردیش کے اندر جس طرح سے نسہ بڑھا ہے اس کا مکہ کارن بیروزگاری ہے پچھلے نو سال کے اندر پردیش کے اندر جس طرح سے بیروزگاری بڑھی تو یو آ اپنے کیریئر کو لے کر اپنے جیون کو لے کر پریشان رہتا ہے جس کے کارنو نسے کا عادی ہو رہا ہے اور سرکار نسہ روکنے میں بھی ناکامیاب ہے اور بھی تمام باتیں رہیں گی کسانوں کا ہے کسانوں کو ایم ایس پی کی بات کرنے کی الگ بات رہتی ہے فصل خرید کے سمیہ انہیں پورٹل پورٹل کر کے اُڑ جا لیا جاتا ہے اور تمام باتیں رہیں گی یا ترہ جون کے اندر سار چلے گی جی سارے پردیش سے کارے کرتوس کو سامن لیں گے یا کوئی جون بنائے گئی جیسے میں نے بتایا کہ یاترہ چار کونوں سے ہریانہ کے چار حصوں سے سٹارٹ ہوگی اور اس ویدان سبہ میں اس ویدان سبہ کے لوگ ہی رہیں گے جس ویدان سبہ سے یاترہ گجرے گی باقی جو پدہ دکاری ہیں جو مہتپون پدوں پر ہیں وہ یاترہ میں سبھی لوگ ساتھ رہیں گے روڑ میپ کیا رہے گا جیسے جیسے ایک ویدان سبہ ہے تانیسرہ کی لگا لو تو کہاں کہاں سے ادھری کی کیا ہے ابھی ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے وہ کالکہ سے پرارم ہوگی اور کالکہ سے جو یاترہ چلے گی اس کا پانی پت میں اس کو سماپن کیا جائے گا اس کا روڑ میپ ہے وہ بھی کل اور پرسوں تک اس پہ ابھی کام چل رہا ہے کیونکہ کشہتر واری یاترہ کو بڑا دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اسی بیچ میں گیتا جنتی بھی ہیں کچھ پروگرام بھی ہیں وی آئی پیز کے تو ان کو دیان میں رکھ کر ہی یاترہ کا جو روڑ میپ ہو وہ تیار کیا جائے گا ہریانہ میں کون مچھا نیتری تک ہوگا ہریانہ کے چار کونوں سے الگ الگ ہنسوں سے چلے گی اور چاروں میں ہمارے جو سٹیٹ کی لیڈرسیپ ہے وہ الگ الگ رہے گی جیسے سرسہ میں ڈاکٹر سوکتاور جی رہیں گے فرید آباد میں ڈاکٹر سوسیل گپتا جی مہندرگڑ میں امراغ ڈانڈا جی اور کالکا کے اندر چودھر نیرمل سنگھ جی یاترہ کا نیتر تک کریں گے گاؤں کوئی ٹچ کریں جس کو تھراؤ گے نہیں یہ بلکل جو روڑ اس طریقے سے اس کے اندر سیلیکٹ کیے جائیں گے جو جادہ سے جادہ گاؤں کو بڑے قصبوں کو جس میں ٹچ کیا جا سکے بلکل جہاں جادہ سے جادہ لوگوں کو ساتھ جوڑنے کی ایک مہیم ہے کیونکہ ہریانہ کے لال نہ ایک موقع کیجری والنے تو اس یاترہ میں ہریانہ کے لال کو ایک موقع بھی دینا ہے اور ہریانہ کو بدلنے کا ایک سنکلب بھی جنتہ کے ساتھ مل کر لینا ہے کیونکہ جس طرح سے ڈلی کے اندر اور پنجاب کے اندر آم آدمی پارٹی کو پسند کیا جا رہا ہے تو ہریانہ کے اندر بھی ویکلپ کی تلاس ہے ایسا لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے جو اس بھاجپا سے مکتی دلا سکے کیونکہ کانگرس جس طرح سے گانٹ سانٹ کر لیتی ہے بھاجپا کے ساتھ ہر چناؤ کے سمیہ میں تو لوگ اس چیز سے پریشان ہیں اور لوگ کچھ ڈونڈ رہے ہیں کہ کوئی آئے جو ہمیں اس نکمی سرکار سے نجاکت دلا سکے جبیلکل ہماری ایک پورا روڈ میپ تیار ہو چکا ہے لیسٹیں تیار ہو چکی ہیں اس کے اندر سب ہی کاریا کرتا بھاگ لیں گے اور سب ہی کاریا کرتا ہوں کی ڈوٹیاں بھی سنسچت کر دی جائیں گی کیونکہ ہمارے جلے میں جو یاتر آئے گی وہ لگ بھگ پانچ اور چھ دن کے بعد آئے گی تو ان پانچ چھ دن کے اندر ہم ہر کاریا کرتا کہ ڈوٹی سنسچت کر دی جائے گی موسیقی